اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سہت سب کے لیے اور میں ہوں آپ کی مذہبان ڈاکٹر شمائل غفار ناظرین سہت سب کے لیے پی ٹی وی نیوز کا وہ پروگرام ہے جس میں بات ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نظام انہزام کے مسائل کے حوالے سے نظام انہزام جسے ڈائجسٹف سسٹم کہا جاتا ہے اس کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ یو آر وٹ یو ایٹ تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں جس قدر ریسٹورانز پڑھ رہے ہیں اتنی ہی ہاؤسپٹلز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح اگر کولن کینسر کی بات کی جائے تو یہ بھی بہت عام ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو کیا کیا سکریننگ میتھڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کینسر جیسے مر سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائف کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کریں 051-9212-643 051-9212-644 ان دونوں نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ایک بہت ہی مشہور شخصیت موجود ہیں پروفیسر مزفر لطیف گل ستارہ امتیاز جو کہ کسی بھی تارف کے موتاج نہیں ہیں پی اے ایف میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دے پروگرام جی ویلکم اسلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں فرسٹ اف آل ایم گریٹ فول ٹو پاکستان ٹیلیویشن بس اپورچونیٹی کے لیے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور سر میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ ذرا وام کو یہ بتائیے کہ گیسٹرو اینٹرالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ کون سے ایشیوز کو ایڈویس کرتا ہے یعنی کون کون سے مسائل کے لیے آپ کے پاس آیا جا سکتا ہے آج کل شمائلہ بہت ساری سپیشلٹیز ہو گئی ہیں تو گیسٹرو اینٹرالوجی جو ہے جی جرال میڈیسن کی ایک سب برانچ کہہ لیں یا سب سیکشن کہہ لیں تو گیسٹرو اینٹرالوجی جو ہے بیسیکلی یہ انہزام ڈائجیسٹیو سسٹم سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے سٹارٹنگ فروم اسافگس غزہ کی نالی سے لے کے بڑی آن تک یہ ایک اسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے لیور لیور بھی اس پہ آتا ہے یہ جو عرف عام میں ہم کہتے ہیں گیسٹرو اینٹرالوجیسٹ اینڈ ہیپٹالوجیسٹ تو یہ جگر اور جو ڈائجیسٹیو سسٹم کی ڈیزیزز ہیں اس کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں گیسٹرو اینٹرالوجیسٹ سر میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے ملک میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو اویرنس ہم کریئٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ پتہ ہو کہ سپیشلسٹ ڈیفرنٹ جو سپیشیلٹیز ہیں ان کے پاس آپ نے کب جانا ہے تو ہم نے بتایا کہ گیسٹرو اینٹرالوجیسٹ کیا کرتا ہے تو سر ڈیجیسٹیو ایشیوز آج کل کیا کیا پاکستان میں کامن ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بیسیکلی میں ایک سٹیپ واپس جاؤں گا جینرل میڈیکل جو فیزیشنز ہیں وہ وہ ریزنبلی ویل اکیپٹ ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے تو گیسٹرو اینٹرالوجیسٹ کے پاس یوشولی جنا فیزیشن مریض بھیجتے ہیں اور اب یہ کامن میں جو ڈیزیزز ہیں یا پرابلمز ہیں جن کو گیسٹرو اینٹرالوجیسٹ ڈیل کرتے ہیں اس میں پاکستانی پرسپیکٹیو سوے میں بات کروں گا تو اس میں جو آج کل ہم سب سے کامن پرابلم ہے وہ ہمارے گیسٹرو اسفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہیں بہت سارے پیشنٹس کیا کہتے ہیں کہ جی میری چھاتی میں جلن ہوتی جلن ہو رہی ہے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے آپ سے کہیں گے کہ سٹمک میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹس سر ایمرجنسی میں ایسی مسئلے کے ساتھ آتا ہے اور اس کی زیادہ جو علامات ہیں جب لوگ شام کا کھانا تو رات کو ہارڈ برن کے ساتھ چھاتی میں جلن کے ساتھ اور بعض دفعہ کف کے اپیسوڈ کے ساتھ میڈل آف دی نائٹ سمال آرز آف دی مارنگ چونکہ آپ نے بہت زیادہ کھایا جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کی ائر پائپ میں چلا جاتا ہے فوڈ پائپ سے اور کاف وغیرہ بھی ہوتی ہے اچھا سارے بہت سارے جو ینگ ہماری جنیریشن ہیں وہ کمپلین کرتی بھی نظر آتی ہے کہ ہارڈ برن ہو رہا ہے تو کیا سٹریس کا بھی اس میں کوئی رول ہے مطلب آپ نے کہا کہ کھانا زیادہ کھا لیا اس سے ہارڈ برن وغیرہ تو ہو جاتا ہے جو آپ کا دائجیسٹیف سسٹم ہے پورا انہزام کا نظام اس کے اندر ایک کنڈکٹنگ سسٹم ہے ایک وائرنگ ہے اور اس کو پورے دائجیسٹیف سسٹم کی جو موفمنٹ ہے نا غزاس کی نالی سے لے کے کولن تک بڑی آن تک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظام ہے میڈیکل جارگان میں ہم اسے کہتے ہیں انٹیرک نروس سسٹم صحیح وہ جو اس کو اس کو ہماری ریگولیٹ کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک سنٹر ہے تو when we are under stress ہری وری کمپیٹیٹیو اور ایمبیشیس لائف سٹائل یا جو لوگ سنسٹیو ہیں ہم سنسٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایموشنلی سنسٹیو یا گٹ ان کا سنسٹیو نہیں سنسٹیو بڑا کمپریہنسیب سا لف سے ہم تو اس میں ایک پویٹک ایک 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 منیر نیازی کا سنسٹیوٹی کا ہمارے معاشرے میں یہ ہوگا جہاں رہنا گھبرائے ہوئے رہنا صحیح تو یہ سٹریس ہے نا ایموشنل ہوتا ہے فیزیکل سر یہاں پر ایک کولر نے ہمیں جوئن کر لیا تو پہلے ان کا سوال سن لیتے ہیں اور پھر دسکشن کو آگے بڑھائیں گے جی کون ہے ہمارے ساتھ کہاں سے سلام علیکم والیکم السلام باجی میں بتائیے گا باہر آجاتا ہے کھانا آپ کہہ رہے ہیں اسے طرح اور دوسرا میرے بھی یہ ہے جا شاہ صاحب میں یہاں رکھتا کہ یہ علاج جو میں نے کل کر سکتا ہے گروہ پر آئی کہ کوئی گھوزیکل پھر بعد میں کچھ پر رہیزی بھی ہوتی ہے بچوں کی سکوت میں اپنے اجاز بغیرہ پھر اس کا مسئلہ بھی دوبارہ ہو گئے تو پہلے اس کے لیے کوئی جو پر سکتے علاج ہونا چاہتے ہیں میں آپ اچھا آپ کی آواز ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آرہی ایک مسئلہ تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی ہیں اور وہ کچھ کھاتی ہیں تو دو تین گھنٹے بعد وہ سب کچھ باہر آجاتا ہے ان کی عمر کیا بتائیے آپ نے بیٹا بیٹا ہے آپ کا ان کی عمر کیا ہے ٹھیک ہے چودہ سال دوسرا سوال آپ کا کیا تھا ٹھیک ہے چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے بہت شکریہ دیکھیں اگر میں سی سمجھا ہوں تو یہ چودہ سال کا بچہ ہے جو کھاتا ہے اور اس کو دو تین گھنٹے کے بعد وامیٹنگ ہوتی ہے اس میں جو کامنسٹ ریزن ہے نا وہ سائیکل لوجیکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ہے کہ اگر اس بچے کو گارڈ فاربیڈ اس میں کالر سے ہم یہ پوچھ نہیں سکے کہ بچے کا وزن تو نہیں کام ہوا ٹھیک ہے یا یہ کسی پریشانی میں تو نہیں میدہ اور اس کی اوپننگ ہے میدہ جب چھوٹی ہاتھ میں جاتا تو اگر اس میں کوئی پرابلم ہے پائلوریک سٹینوسس لیکن یہ ایج نہیں تو اس میں اس بچے کو ایویلویشن اس کو دیکھنے کی صورت ہے کہ اس کی سائیکو سوشل سیچویشن کے یہ ہم ڈاکٹرز بیزی پریکٹس بڑا ایزیلی اوورلوک کر دیتے میں اپنی پریکٹس میں روزانہ تین چار ایسے پیشنٹ سیٹ ویدیم لیسن ٹو نیسلی ٹھیک ہے تو یہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈاکٹرز کو بھی دکھایا تو ام شور صاحب نے اچھی ایفرٹس کی ہوں گی تو اس کی کیرفل ہسٹری کے بعد سیمپل سے دو تین بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جسم میں خون کی مقدار دیکھ ٹھیک ہے ہیموگلوبین لیول چیک کر لیں ٹھیک ہے پھر ای 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 آر کے انفلمیشن تو نہیں صحیح پھر ایک الی بیومن پروٹین لیول وہ اس لیے کہ یہ مال نیوٹریشن کی طرف تو نہیں جا رہا کیونکہ جو جان اور اس ایج گروپ میں تھائیروڈ کے ٹیسٹ بھی دیکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ایک کور کولر ہے ان کو لے لیں پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام اللہ اللہ جی بتائیے گا میری ریک مطلب ہے کیا مطلب کو 3 چار کھانا حضم نہیں ہوتا کھانا حضم نہیں ہوتا اور میرے میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانا زہنمائی کیجئے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا یہ بڑا کامن مسئلہ ہے پاکستان کا یہ بڑا کامن ہے لیکن سمپل ہے یہ خاتون ہیں جن کا کھانا حضم نہیں ہوتا اور داد رہتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم ایک چیز نہیں پوچھ سکے ان کی ایج کیا اس میں دو ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو گال بلیڈر کا جسے پتہ کہتے ہیں اس میں سٹونز یا انفلمیشن ہو جبھی آپ ٹکنائی والی چیز کھائیں گے تو آپ کو دوسرا میدے میں سوزش اس میں ایک چیز ہمیں بڑا ہی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جو میدے میں جسے ہم پین اپی گیسٹریم کہتے ہیں اس کو عرف عام میں ہمارے کچھ فیزیشنز کولیگ بھی اس کو السر کہہ دیتے ہیں تو یہ ناظرین کے لئے السر جو ہے اس وقت ہوتا ہے اگر آپ کو خون کی الٹی آئے ٹھیک ہے یا آپ کو بلیڈر خود سے ہی آپ نہ کہیں گے السر اور السر کا ڈائیگنوزس انڈوسکوپ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کالر کی جو عزیزہ ہیں وہ دو ہی چیزیں ہیں ایک تو گال سٹونز دیکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں دوسرا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے اگین خون کی مقدار اور ایچ پائلوری ایچ پائلوری ایک انفیکشن ہے سٹمک کا دنیا بھار میں کامن ہے ٹھیک ہے میں خود بڑا حیران ہوں کہ کلوز ٹھرٹی پرسنٹ ورڈ پاپولیشن ایچ پائلوری تو ہمارے جو ڈویلپنگ کنٹریز ہیں اس میں زیادہ ہیں اور ڈاکٹرز میں اسپیشلی جو ڈینٹس ہیں گیسٹرینٹرالوجس ہیں اور پلمنالوجس اس میں ایچ پائلوری کا انسیدنس ہے بکاوز ٹھیک ہے بکاوز ٹھیک ہے تو ان کالر کے پیشنٹ کو اچھی طرح ایکزیمن کرنے کے بعد دو ٹیسٹوں کی صورت ہے ایچ پائلوری اور اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ایچ پائلوری کا عام طور پہ سرے کالر ہیں یہاں پر ان کو لیتے ہیں پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے جی کون کہاں سے بات کریں جی سار بکھا سے جی بتائیے گا سارے اپارے بیدے میں نا کوئی جلن بھی ہوتی ہے جو کی کھالیں وہ حضم نہیں ہوتی اچھا چلتے پھرتے ہیں آپ واک وغیرہ کرتے ہیں ہاں واک وغیرہ کرتے ہیں ہاں واک وغیرہ کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سٹریس وغیرہ فرجری ہے ہماری دفعان ہے دفعان ہے یہ مقصد ہے اس میں خیب جی بان جاتے ہیں اگر آپ بھی چلائے ہیں شکریہ 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 کوئی شکریہ ہمارے پاس میسیج کردے ہیں اور ہم لے لیں گے ٹھیک ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں تینکیو کال کرنے کا دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کھانا ہزم نہیں ہوتا ہاں یہ سر ہر کسی کا یہی مصلا ہے اسے ہم کہتے ہیں نونالسر ڈسپیپسیا ٹھیک ہے ڈسپیپسیا مین کے کھانا اوپر آرہ ہے اس کی دو تین کازز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اووریٹنگ ٹھیک ہے دوسری جو پہلے میں نے بتائی تھی مرنیر نیازی جہاں رہنا گھبرائے ہوئے رہنا صحیح تو سٹریس لیول ہوتا ہے آپ نے بڑی اچھی ٹرمنالوجی یوز کی ہری این بری یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں ہم ایون انڈسٹریلائز نیشن اس میں بھی یہ ہمارے مسائل ذرا ڈیفرنٹ ہیں تو ان کا پرٹیکولر یہ ہے کہ اگر یہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ کم کریں یا بند کر دیں ٹھیک ہے اور ان کو بھی دو ہی سادہ سے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے ایک بلڈ ٹیسٹ جسم میں خون کی مقدار دیکھنے کا ایک الٹرساؤنڈ ٹھیک ہے الٹرساؤنڈ ابڈومن کروا دیئے دوسرا دوائی یہ پوچھ رہے ہیں دیکھے بغیر دوائی دینا وائز نہیں ہیں لیکن یہ دور ہیں تو یہ ایک میڈیسن ہے جیسا آپ جانتے ہیں پروٹان پمپ انیبیٹر تو یہ امپرازول میں کوئی نیکسام رائزک ٹھیک ہے گا جو انہیں پسند ہے 40 میل گرام سبح ناشتے سے پہلے لے لیں آدے گھنٹے ناشتے سے پہلے لیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی کون سا آپ کہاں سے بات کریں السلام علیکم جی والیکم السلام بتائیے گا میں محمد شاہد بھول جاتے ہیں جی اب بیان کریں مسئلہ ہے جی کھانا جو بھی کھاتا ہوگا جو بھی کھانا کھا ہوگا تو جیس جیٹ پول جاتا ہے ٹھیک اور میرا دیتا ہے اس کی عمر ہے تکیون سات سال ٹھیک ہے بھوک بہت کم لگتی ہے اچھا بھوک آپ کے بچے کو کم لگتی ہے اور سات سال اس کی عمر ہے آپ کی کیا عمر ہے میری عمر ہے یونپرٹی ساتھ واک وغیرہ کرتے ہیں واک کرتا ہوں میرا کام ہی تقریباً واک والا ہے ٹھیک ہے تمباکو نوشی وغیرہ نہیں کرتا ہوں نہیں کرتے سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے چائے بھی نہیں پیتا ہے برانسا بھی نہیں ختم ہے صحیح ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کے سوال کا جواب لے میری واک جی جی پوچھئے میری امی ہے اس کی بھی یعنی کی میتر گیز بناتا ہے جو بھی خانہ ہاتی نا پیٹ یعنی کی گیز ہمار کو چڑھتا ہے اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی سر دیکھیں اگر میں ان کی بات صحیح سمجھا ہوں نا یہ تیسرا پیشنٹ ہے ان کی سمٹمز ہے پہلے جو دو کالٹس صحیح اچھا تو یہ کوئی نائس ٹرمنالوجی نہیں ہے لیکن ہم یہاں کہتے ہیں گیز گولا سنڈروم ہاں اچھا گیز گولا سنڈروم ٹھیک بیسیکلی اچھا بہت شکریہ تو ہمارے جو یہاں ایکیویلنٹ کلوکیل نترم ہے وہ گیز گولا سنڈروم صحیح وہ ہے کیا یہ آپ جو بتا رہے ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا گیز چڑھتی ہے تو یہ دیکھیں کہ اسپیشلی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں کوویڈ پوست کوویڈ اور جو بھی دنیا کے اور ہمارے حالات ہیں it is کانٹریبوٹنگ لانٹ آف سٹریس ہاں سٹریس کی وجہ سے بہت سارے اشیز ہو رہے ہیں تو آپ کا انہزام کا نظام ہے جیسے میں شروع میں بات کی کہ کنڈکنگ سسٹم جیسے گاڑیوں میں ایکسلریٹر پہ پاؤ آ جاتا تو گاڑی بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ جب نیوکلیس پریشر میں آتا ہے تو آپ کچھ کیمیکلز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں دو ہیں ایک ایسی ٹائل کولین اور دوسرا کارٹیسول صحیح تو یہ جو دو ہارمون ہیں یہ پرو کائنیٹک ہیں آپ کی ایکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسیڈ زیادہ بنتا ہے جب وہ ریفلکس کرتا ہے تو ڈس پیپسی آج سے کہتا ہے گیس جاڑ گئی جب وہ چھوٹی یا بڑی آنھ کو انوال کرتا ہے تو یہ کانسٹیپیشن یا ڈائریہ ہوتا ہے تو میری نظر میں ان کو بھی تھوڑا سا فوڈ حیبیٹس میں صحیح کے آئیلی فیٹی فوڈ سم کریں اور واک وغیرہ کریں اور ان کو بھی ایک سیمپل خون کی مقدار کا ٹیسٹ سی بی سی جیسے ہیمو گلومن اور دوسری آلٹرساوند کی ضرورت ضرورت ہے سر ایک اور کالر ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام جی بتائیے گا جی میری فیملی میدے کا مسئلہ ہے ان کو ایک تو میدے میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاقہ وہ جب کچھ کہتی ہے تو وہ یہ محسوس کرتی ہے جیسے اس کے گلے میں پھلت ہے وہ کوئی چیز اور جی اور بلڈ پریشر بھی ان کو ہے ساتھ کگر بھی ان کا مسئلہ ہے تو یہ ادھر ہم نے ایک دو ڈاکٹر ڈاکٹر شمائل ہے ڈاہور میں ایک اور ہے بندوں کو چیک ہوا ہے لیکن کوئی افاق نہیں ہوا بندوں کی تک نہ وزن کتنا ہے ان کا وزن زیادہ ہے ان کا نہیں وزن تو وہ کم ہے میرا خانہ میں زیادہ سے زیادہ 72 یا 73 وہ کا اور جب کے سارے کام کار خود ہی چلتی ہے ٹھیک اور ناور کی گھر شگر کتنے عرصے سے شگر کتنے عرصے سے ہے ان کو شگر ہے کوئی ہے ان کا خاندانچ وہ ہے اور تقریباً کوئی آٹھ دس سال سے تو ہے کنٹرول ہے شگر کی دوائیاں وغیرہ لے رہی ہیں وہ جی جی لیتی ہے لیکن کبھی آئی چلا کہتا ہے بھی وہ کر لے بس پریدی وغیرہ ادر وائز کنٹرول یہ الحمدللہ رہتا ہے اور ابھی وہ کہتی ہے کہ یہ جو میدے کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ پاؤں کی ضرورت کرتے ہیں ان کے اور چلنے کرنے میں بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن پریشر کبھی کبھی ان کو شروف کر جاتا ہے اور عمر کتنی بتائی ہے آپ نے ان کی مارس اگریمنٹ پورٹی 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 یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ کا آمینو نے شمائلہ جو باج کی ہے اس کا کال متابالیک سینڈروم صحیح متابالیک سینڈروم کے اوبیسٹی ہائپرٹنشن ڈائیابیٹیز اچھا یہ کہہ رہے ہیں وزن زیادہ نہیں ہے وزن کتنا زیادہ ہے ہم ایز معاشرہ نا تھوڑا سا if you are on chubby side تو کہتے ہیں بندہ سیت مند ہے ایسا ہی ہے سر تو اگر کوئی تھوڑا سا I mean average weight اگر اب اب 70 چلا گیا تو میرے خیال سے یہ زیادہ ہو گیا over weight میں آپ آرہے ہیں اب یہ جو بتا رہے ہیں نا مسائل اس میں basically وہ جو conducting system ہے جو نرز ہیں پورے gastrointestinal system ہے جب ہمیں diabetes ہو نا بھلے وہ control میں بھی ہو ٹھیک تو اسے ہم کہتے ہیں ڈائیابیٹک گیسٹروپریسس صحیح کہ وہ آپ کا conducting system جو ہے نا وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے سلو ہو جاتا ہے سر وہ ایسیڈ زیادہ بنتا ہے جب وہ reflux کرتا ہے واپس آتا ہے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ بعض دفعہ خانس ہی بھی آتی تو اسے ہم کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجیل لرنجیل reflux اچھا کہ غزا کی نالی کے بعد جیسے شروع میں آپ نے بات کی کہ ہوا کی نالی میں voice box larynx تک وہ food آ جاتا ہے نا صحیح صحیح constant irritation ہو رہی ہے آپ کے لارنگ سپکٹ تو اس میں ان کو ایک اچھے proton pump inhibitor کی اور دوسرا پرو کائنیٹک جو آپ کی موومنٹ موٹیلیٹی کو انکریز کردے اور کھانے کو جلدہ جلد بائے رکھتے ہیں اس میں یہ موٹیلیم ہے سٹیمیٹل ہے میٹوکلوپرومائیڈ جیسے ہم کہتے ہیں یہ دوائیاں لیکن بیسٹ جو ہے نا کنٹرول شوگر کا وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ان کو بھی جو ڈائیابیٹک ہوتے ہیں ان میں اور فی میلز میں خواتین میں گال سٹونز کا انسیڈنس بہت زیادہ وہ ایج بھی یہ جو بتا رہے ہیں وہ ایج جو ہے وہ فیور کریے رائی پیج جو ہے نا میڈ تھرٹی سے میڈ ففٹی سے تک صحیح اور فی میل تھی فیکٹی فرٹائل فی میل تو اس میں ان کو اس کا ایک الٹرساونٹ کرنا چاہیے یہاں پر ایک اور کولر نے ہوں جوائن کر لیا ان کو لیتے ہیں جی کون کہاں سے بات کرے ہیں جی اسلام علیکم میم میں مجھے ساکیب بات کر رہی ہوں فیشلا بات سے جی والیکم اسلام بتائیے گا اپنا مسئلہ جی میری بیٹی ہے میں ہم نو سال کی ہے تقریبا اس کے پیر میں درد ہے تقریبا دو سال سے اچھا کبز رہتی ہے بہت زیادہ جی دو دو تین دن بعد دن واشم جاتی ہے ٹھیک ہے کھانے میں فائبر وغیرہ صحیح سے لے رہی ہے کھانے میں کیا غزہ لیتی ہے وہ کھانے میں بریڈ صبح کو بریڈ کھاتی ہے اور روٹی وغیرہ کھاتی ہے بس اور کچھ نہیں سبزیوں کا استعمال کرتی ہیں آپ فلویڈ انٹیک ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے کہ ان کو کتنے عرصے سے تھے ہاں اور یہ کتنے عرصے سے ان کو کبز کا مسئلہ ہو رہا ہے دو سال سے تقریبا دو سال ہے پیٹ میں درد ہے جب پیدا ہوئی تھی نا تب سے کبز کا مکلہ ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ دو سال سے اب درد بھی رہنے لگ گئی ہے ہاں جی پیٹ میں درد رہنے لگ گیا ہے اور اب بنا تقریبا دو ماہ ہو گئے مسانے میں درد چلا گیا ہے مسانے میں ٹھیک ہے ہاں جی میں ایک میرا مسئلہ ہے میرے میدے میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے کھانا کھاتی ہے ایسے کچھ سخت جی چیز ہیں گلے میں ہم ایسے ہو اور میرے شوہر کہنا جلن ہوتی ہے میدے میں کبھی بتا دے پلیز کھانوں میں مرچوں کا استعمال تو زیادہ نہیں کر رہی ہیں آپ نہیں نہیں کم کھاتی ہیں میچے ٹھیک ہے واک وغیرہ کرتی ہیں جی وہ کرتی ہوں صبح ٹائم صبح کے ٹائم اور میں ہاں میں میری عمر پچی سال ہے اور مجھے نا ہیبٹیت سی رہا ہے میں نے تین ماہ کا کورس کیا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے نہیں میں سمجھ گا بہت شکریہ کال کرنے کا ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ انہوں نے تین لوگوں کی باتیں کی پہلے بچی کی بات کر لیتا ہے اب یہ ساتھ یا نو سال کی بچی ہے اس میں کانسٹیپیشن اس میں اگر دو سالوں سے تو ایک پرابلم ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہرش پرانگز ڈیزیز صحیح وہ جو آپ کی ریکٹم ہے بڑی آنٹ کا آخری حصہ اس میں جو آپ کا سمپیتیٹک پیرا سمپیتیٹک گینگلین وہ نہیں بان رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یوشلی یہ جلدی پریزنٹ کرتا ہے لیکن اگر پارشل ہمیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب سے مسئلہ ہے پارشل ہرش پرانگز جو ہے نا وہ اس ایج میں ہوتا ہے ٹھیک تو ان کی بچی کو دو ٹیسٹوں کی ضرورت ہے ایک تھائیرویڈ کا ٹھیک ہے ہائپو تھائیروڈیزم کیونکہ وہ بھی قوس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بیریم اینیما کا ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے جو خاتون نے اپنی سمٹمز بتائی ہیں تو ہیپ سی کی پیشنٹ یہ رہے چکی ہے وہ تو سی کا رہے چکے ہیں گلوبس ہسٹریکس وہ اب نہیں ہے وہ نہیں ہے اس میں ایک رنگ ہوتا ہے شارٹسکیز رنگ جہاں غزا کی نالی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک فائبرس بینڈ ہوتا ہے ٹھیک تو اس خاتون کو آپ نے نیربائی گیسٹرونٹرولوجس سے ملنا چاہیے ضرور ملنا چاہیے ان کو ایک انڈوسکوپی کی ضرورت ہے ٹی وی کیمرے کے ٹیسٹ میں جس میں غزا کی نالی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ فون پھانس رہا ہے پھانس گیا پھر جب آپ پانی وغیرہ پیتے ہیں تو وہ نیچے چلا جاتے ہیں یہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے جب تھری ڈیکڈز بیک ونہاں ایوز گروئنگ اپ از میڈیکل سٹوڈنٹ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی یہ گلوبس ہسٹریکس لیکن اٹس میس نومر اور نانسنس سرہ تھوڑا سا بتا دیں گلوبس ہسٹریکس کیا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی ٹرمنالوجی یہ دھوڑا سا مشکل سمجھ رہا ہے مجھے اور آپ کو تو پتا ہے لیکن عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے گلوبس ہسٹریکس یہ ہے کہ یوزلی اس وقت یہ لٹریچر میں یہ تھا کہ جو ینگ فی میلز ہیں ہوں آر انڈر سٹریس پریشان ہیں باگ دوڑ میں ہیں کوئی سوشو اکنامک سٹریس ہے تو وہ آتی تھی اسٹوری کے ساتھ میں کھانا کھاتی ہوں تو گلے میں پھنس جاتا ہے کھانس ہی آتی ہے پھر پانی سے اتارتے ہیں تو اس وقت گیسرو انٹرالوجی کی موٹیلٹی یا سائنس اتنی آگے نہیں تھی تو اس لٹریچر میں اس کو گلوبس ہسٹریکس کے ہسٹریا سے ہسٹریکس گلوبس کے پھنس جانا تو وہ نہیں ہے یہ اب رنگ ہے شارٹسکیز رنگ صحیح تو ان کو چیک کروا لینا چاہیے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں ہیلو جی بتائیے گا اسلام علیکم والیکم اسلام والا جی میں نے داکس صاحب پوچھنا تھا کہ میرا نا وزن دن دن کم ہوتا جا رہا ہے میں کمزور ہوتی سمجھ نہیں لاتے کیا ہوا اچھا عمر کیا ہے آپ کی 34 شگر بھی نہیں ہے لسی سے بھی لو ایتا ہائی نہیں ہے ٹھیک ہے کھانا وغیرہ صحیح کھاتی ہیں بھوک نہیں لگتی بھوک نہیں لگتی ہے آپ کو ٹھیک ہے فیملی میں کوئی آپ کی ڈیزیز وغیرہ ہے ٹھیک فیملی میں کوئی ڈیزیز وغیرہ ہے کسی کو کینسر وغیرہ نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں انہوں نے بہت شکریہ کال کرنے کا ایج تھر ینگ پیشنٹ ہیں اور ان کو بھوک نہیں لگی ہے اس میں دو ہی چیزیں ہیں ایک شکریہ کھانا ہے کن کا وزن کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بھوک نہیں لگے اور یانگ ہے یہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک شگر ٹیسٹ ٹھیک ہے کہ ڈیابیٹیز نہ ہو اور دوسرا تھائیرویڈ ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے وہ ویٹ لوس ہے یانگ ایج میں لیکن سر کہہ رہے ہیں کہ بھوک بھی نہیں لگتی تو اس میں تو ایک ٹھیک ہے جیزیزیز ہوگی نہیں لگتی وہ ضروری ہے تو اس میں میں ایج گروپ کے ایٹیپکل پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو اس میں میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ دو چیزوں کی دوسرا پھر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ایویویشن ہاں ان کو ضرورت ہے کیونکہ یہ کافی ینگ ہے ان کو اگر ان کی ہیموگلوبن چیک کرنی چاہیے بعض دفعہ ہیوی میسٹرل سائیکل میں بلڈ لاز سے لو ہیموگلوبن ہوتی ہے پیپل فیل ویک تو دوسرا اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اس ایج گروپ میں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونکے ضرورت ٹھیک ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی کون کہاں سے بات کریں جی بتائیے گا کون کہاں سے بات کریں جی سر کال ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا ایک کالر نے ہمیں کال کیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی ایک یہ بھی بڑا کامن مسئلہ ہے اور بہت سارے پیشنٹس اپنے بچوں کو یہ کہہ کر لاتے ہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگنی تو بھوک کی دوائی دے دیں تو یہ کونسپٹ کیا ٹھیک ہے نہیں دیکھیں پہلی تو بات ہے ہر ماں کو بچہ کمزور نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ تھوڑی سی اگر ان سے بات کریں میں پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو بچے نے ماں سے زیادہ کھایا ہوتا ہے پچھلے چھے گینٹوں میں ایسا ہی ہے یہ کچھ کھاتا نہیں ہے اچھا جنگ بھی بہت کھلا رہے ہوتے ہیں ہاں سارا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ فالو اپ وزٹس میں دیکھیں تو دو چار پاؤنڈ وزن بھی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا سیریوسنیس سے لینا ہوتا ہے کہ یہ is it mothers parents anxiety یا واقعے بچے کو پرابلم ہے تو یہ جو بھوک آج یہ نا we are generation of dot com جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور خودی ڈیگنوزز بناتے رہتے ہیں یانگ بچے ویسے یہ ویڈیو جو بھی چل رہے ہیں this is actually a very dangerous trend ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر genuine ہے تو age group کیا ہے بچے کا تو اس میں دو تین basic test کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرے خال سے 7 سال کا بچہ تھا ہون کی مقدار کیا ہے اس کا sugar thyroid کہ basically hypothyroidism نہ miss کریں ٹھیک ہے اور کوئی اگر family history ہے تو early onset diabetes یا کچھ lower social economic یا بلکہ across the groups میں worm infestations اس سے weight loss بھی ہوتا ہے اور کون کی بھی کمی ہو جاتی ہے جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی زرہ تیز بولیے گا جی بتائیے گا جی بتائیے گا جی میں میں فور میں ٹریننگ کی تھی تو کچھ ہنے کی پرابلم بن گئی تھی جی میں نے فور میں جب ٹرین کی تھی نا تو تب میری روٹین کچھ خراب ہوتی تھی نا نیو روٹین ادھا بنی تھی بہت پین ہوتا ہے خانہ میں بہت پین ہوتا ہے بہت پین ہوتا ہے سرجری کس چیز کی ہوئی تھی آپ کی آواز کلیر نہیں تھی بتائیے گا ذرا میں فور میں ٹریننگ کی تھی نا صحیح یہ ٹرین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سٹریس وغیرہ درد کھانے کے بعد آتا ہے یہ کھانے سے پہلے بہت شکریہ کال کرنے کا اگر میں ان کی سوالات صحیح سمجھا ہوں تو اس کو پیٹ میں درد ہے ان کو ایسے ہی ہے نا بلکل اور اس ٹوئنٹی سیونیئر اول ٹوئنی سیونیئر اول ہے آپ دیکھیں یہ سارے کالرز جو پچار پانچ ہیں تو اس میں پریڈامیننٹلی اس کو آپ جو بھی کہنا چاہیں نونالسر ڈسپیپسیا ایریٹیبل واول سندوں بہت عام ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا یہ عام نہیں ہے اس سے یہ ڈیزیز برڈن اگر آپ دیکھیں نا ایوریج گیسٹرینٹرالوجی کی پریکٹس ان یونائیٹ سٹیٹس ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اکراس تا گلو بھڑی ہے اکراس تا گلو بھڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کھانوں کا کوئی رول ہے اس میں کہ جگہ جگہ ریسٹرانٹ ہے نلی نیہاری پائے ہم کھا رہے ہیں یا سٹریس بہت زیادہ ہے نین ہم کم کرے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ علامہ اقبال کا فرمان ہے ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات تو آپ انڈسٹری پور کنٹری ہیں لیکن آپ ویسٹرن لائف سٹائل ویسٹرن لائف سٹائل اس کی یہ پرائیس ہے یہ ایریٹیبل باول سنڈروم یا نانالسر ڈسپیپسیا میں اپنی امریکن پریکٹس میں بھی کوئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ آپ کی پریکٹس یونیورسٹی ہاسپٹلز میں جہاں پہ ریفرل ہیں یہ ہوتا ہے اب ان کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے کہ یہ آئی بی ایس جو ہے یا ایریٹیبل باول سنڈروم یہ ڈائیگنوز آف ایکسکلوزن ہے باقی چیزیں اب اس میں جو کامن چیزیں ہیں نا آپ نے ایک تو ایچ پائلوری انفیکشن دیکھنا ہے جسم میں خون کی مقدار دیکھنا ہے گال سٹونز دیکھنا ہے یہ ینگ آدمی ہیں یہ تین چیزوں کے بعد اگر گال سٹونز ہیں جو کہ بڑے کاملی مسٹ ہیں ایون آج کے دور میں آج جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر یہاں پڑے کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں ایم سو سوری اتنے لوگ کال کر رہے ہیں کہ ہمیں سب کے مسئلے جو ہیں وہ صالت کرنے اور بولنے کا ٹائم کم ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے گا جی میں تائرہ بچول بات کر رہیوں مامو کانجل سے جی اپنا مسئلہ بیان کریں میم مجھے نیردی کا بہت زیادہ مسئلہ بہت زیادہ رہتی ہے مطلب کہ جب دھی کوئی کام کرنے تو پین رہتی ہے میدے میں درد ہوتا ہے آپ کو ہاں جی بہت زیادہ ہوتا ہے کیا عمر ہے آپ کی ٹونٹی فائیو ہے ٹونٹی فائیو ہے ٹھیک ہے ہاں جی پیس پہ کوئی رنگت نہیں آتی اچھا تھکن وغیرہ بھی رہتی ہے آپ کو جی بہت زیادہ ثکاوت ہو جاتی ہے بی پی ایسے لو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بلاڈ ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کروائے ہیں اپنے ہیموگلوبین لیول وغیرہ چکیے میم جی بلاڈ ٹیسٹ کروایا تھا تو انہوں نے یہی بتایا آپ کی ایٹوی کتنی ہے پس اتنا بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کام ہے خون کی کمی ہے جی ہاں جی خون کی کمی بتایا تھا لیکن انہوں نے ٹین پوائنٹ بتایا تھا ٹھیک ہے چلے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھیں یہ ٹپیکل ایک ایوریج پیشنٹ ہے جو ایک گیسٹر انٹرالجی پریکٹس میں اب ان کا جو ایشو ہے یہ کمزور ہیں رنگ پیل ہے ان ایکچول ورڈ میں ہے پیل یا نہیں ہمیں نہیں پتا تو اس میں بھی یہ تھوڑا سا انڈرلائنگ مجھے سٹریس ریلیٹڈ ایشو لگتا ہے تو اس میں بھی ڈیٹیل گفتگو کی ہسٹری کی ہیموگلوبین انہوں نے کم بتا دی ہے اب تو ہمیں گیسٹر انٹرالجیسٹ کو نا داستہ ہیموگلوبین ٹھیک ہوتی ہے یہ کم نہیں ہے آپ کو قبول ہوتا ہے وہ ان کو میرے خیال میں شوگر کی تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کی اور ایک ٹیٹ کے الٹرساونڈ کی صورت سری کومن آپ یہ جو ٹیسٹ بتا رہیں گے ہر کسی کو کروا لینے چاہیے اگر ان کو لگ رہے دیکھیں اگر آپ کو نان سپیسیفک سمٹمز ہیں میں دیکھیں کہ کھانا حضم نہیں ہو رہا برپس جسے ڈکار آنا کہتے ہیں یا ان کو بھوک نہیں لگ رہے تو یہ اپر بیلی بٹن کے اوپر کے مسائل ہیں اس میں کس کس کے ہیں غزا کی نالی میدہ چھوٹی آنت اور گال بلیڈر دیکھیں آج کے دور میں آپ یو نیڈ ٹو بی ویڈیشیس بڑے دھیان سے آپ ٹیسٹ کریں بکاوز ہم وی آر پور کنٹری اور مریض علاج لینے آئے تو اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس میں یہ تین بڑے سادہ سے ہیں خون کی مقدار جوائن کر لیے یہاں پر جی کون کہاں سے بات کریں اسلام علیکم میں موبین بات کریں جی بتائیے گا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمزوری ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے تو میرے وال بھی سفید ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے عمر کیا ہے آپ کی میری پچیس سالوں جو بھی سال ہے ہمگر تو وزن میرا بات چھتیس سینٹیس کے قریب دیو سے زیادہ نہیں ہو رہے ہیں ہمم کھانا بغیرہ صحیح کھاتی ہیں یہ اتنی بھوک بھی نہیں لگتی بھوک ہی نہیں لگتی ٹھیک ہے تھائیرویڈ بغیرہ کے کوئی ٹیسٹ بغیرہ ہوئے ہیں آپ کے نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی تک منہ ٹیسٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں کروائیں صحیح ہے وزن کم ہو رہا ہے آپ کا یا اتنی ہی تھا ہمیشہ سے اتنی ہی ہے دو سال ہو گیا میں نے اتنا کروایا تھا ابھی بھی کروایا تو اتنی ہی ہے ٹھیک ہے سینٹیس کے قریب دیو سے زیادہ ہو ہی نہیں رہا تو میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں زیادہ ٹھیک ہے چلے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی اب ینگ پیشنٹ ہیں اور اس میں نا آٹو امیون جب آپ کی ایمونیٹی آپ کی اگنس جا رہی ہوتی ہے تو اس کے ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں ان کا ایک تو خون کے مختار ہیپٹائیٹس بی اور سی کے ٹیسٹ تھائیروائیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس بی بی میں دیکھنا ضروری ہے تو جہاں تک بال ترٹی فائی ویئرز میں بال سفید ہو جانا تو اکلمندی کی علامت ہے تو یہ تھوڑا سا مال نیوٹریشن کا ایلیمنٹ آجاتا ہے پری میچئور گرینگ آف ہیر جو یہ بات کر رہی ہیں تو یہ ان ٹیسٹوں کی ان کو ضرورت ہے صحیح اچھا سر میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے سے لوگوں کو ٹپس بھی دیں کہ ہم خوراک سے کس طرح سے اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں پرو بائیوٹکس کا بھی آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہیپفل ہے نہیں 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 ایبریج آدمی کو تو پرو بائیوٹکس یا خاتون کو لینے کی ضرورت نہیں نا یہ وہ لوگ جنہیں ایریٹیبل باول سنڈروم جن کا تھوڑا سا انگزائیٹی پرون ہے ڈائیریہ ہے ان میں ٹریکٹکس جو بھی کو پرو بائیوٹک ہیں میں یہ پریسکرائب کرتا ہوں تو میرے ذہن میں ہی صحیح تو اس کا رول ہے ٹھیک ہے ادر وائز ہیلدی انڈویجول کو نہیں دیکھیں ایک ہم میرے خال سے دائی کھا لیں تو اس نے بھی بڑے اچھے بیکٹی ہیں میں ایک جارگن ہم یوز کرتے ہیں eat less walk more ٹھیک ہے ہم ہم نے opposite کیا ہے ہم ہم ہمارے پاس اور کوئی recreation past time نہیں ہے other than eating اب مہمان بھی جائے نہ کہیں تو کہتے ہیں اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤں کھاؤں تو کہتے ہیں کھانا پساند نہیں آیا یہ ہمارے کلچھر اور بڑم ایٹنگ بھی بہت کرتے ہیں ہاں جی even studies کرتے وقت لوگ جو ہیں وہ کھارے ہوتے ہیں نہیں نہیں ہمارا past time ہو گیا ہے ڈاکر صاحب یہ کہ یہ it's more habit and style ہماری جو requirements ہیں دیکھیں average active individual who is in mid 40's his calories requirement or heart is not more than 2200 صحیح ٹھیک ہے تو ہم اگر ایک ناشتے میں لوگ 1500 calories وہ کھا رہتے ہیں دیکھیں کھائیں کھائیں زیادہ کھانا فارسی میں ہے بسیار خوری عادتِ بادست کہ بری عادت ہے ٹھیک ہے اور یہ سنتِ رسول بھی یہ سنتِ رسول بھی ہے بھوک رکھ کے کھائیں ہاں ایسا ہی ہے اب ہمارے کلچھرل نوم سے ہیں میں بہت سارے پیشنٹس دیکھتا ہوں ایک اور کالر یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جی کون کہاں سے بات کریں جی اسلام علیکو والیکم السلام جی بتائیے گا میرا نام محمد آسف ہے اور میں اسلام بات سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میری ایج ہے فورٹی ٹو ایئر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ کرنا تھا تقریباً کوئی چار سال سے مجھے سٹمک کی تکلیف چل رہی ہے مجھے میدے میں ان ڈائجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میرا میدہ جو ہے ہر وقت بھرا ہوا ہے اچھا اور بوک کھانا وغیرہ صحیح کھاتا ہوں لیکن مجھے ناؤزیا اور مومیٹنگ وغیرہ ایسی کچھ بھی سمٹمز نہیں ہیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ بس میدہ ایسے گیس سے بڑا بڑا رہتا ہے تو پھر میں نے انڈوسکوپی کروائی ٹی انہوں نے کہا کہ آپ کو مائل ٹو موڈریٹ کرونک گیس ٹریسس ہے صحیح ہے ٹھیک ہے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے جی میں نے اس کے لئے میڈیکیشن کا کورس کیا تھا ٹھیک ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا بس مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو میں نے رات کو کھائنا صبح بھی اٹھتا ہوں تو وہ میڈے میں موجود ہے وہ کھانا موجود ہے وہ ڈائجیسٹ نہیں ہو رہا کبز وغیرہ تو نہیں ہو رہی آپ کو کبز کبھی کبھی ہوتی ہے بہت ریئرلی اور نارمل بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کبز نہیں ہوتا بال کا جو وہ ہے وہ صحیح ہے لیکن اوپر اوپر جو ہے جو میڈی کا اسے وہاں بھی بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں ان کی جو گفتگوچ سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ میدہ بھرا ہوا تو ان کو بیسیکلی ایک تھائرائیڈ کے ٹیس کی ضرورت ہے اور دوسری ابڈامینال الٹری ساؤنڈ کی ٹھیک ہے ان میں کیا نظر آئے گا الٹری ساؤنڈ میں جاگا اگر آپ کو گال سٹونز ہیں تو اس کی ایک سمٹمز ہیں فولنس آپ دیکھیں انہوں نے ایک انڈوسکوپی کی بات کی ہے ہمارے ملک میں جو اس فیلڈ میں ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ غیر ضروری پروسیجر کر رہے ہیں انڈوسکوپی اور یہ انویسیو پروسیجر ہے انتنا انویسیو نہیں ہے اب انڈوسکوپی یا اس کی تین چاری ریزن ہے کہ اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے اور اس کی اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اگر آپ کو خون کی الٹی آئی ہے یا کالے رنگ کے پخانے یا اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ رکتا ہے ڈسفیجیا جسے کہتے ہیں اب اس کے علاوہ انڈوسکوپی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس ویری انفورچنیٹ کہ ہمارے کلچر میں پاکستان میں بندہ پکڑ کے اس کی سکوپ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیشنٹ بھی سیٹیسفائی نہیں ہوتا جب تک کہ ڈاکٹر ٹیسٹ نہ لکھ کریں ٹیسٹ تو کریں لیکن آپ انہیں ایجوکیٹ کریں ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے آپ ان کو ایک تو ٹی ایس ایچ لیول کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ اپنی الٹرساون کروا لیں ٹھیک ہے دوسرا ان کو ایسیڈ ریڈکشن تھرپی جیسے کوئی بھی پروٹان پمپ انپیٹر اس کے ساتھ ایک موٹریلیٹی ایجنٹ اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں نا روہ ویجیٹیبل سیلیڈ کچھی سبسی کا سلات سوٹ نہیں کرتا وہ سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ ہی سامباڈی ہو شوڈ آوائیڈ نیٹ ٹھیک ہے سر یہاں پر ایک اور کولا نے ہم جوائن کیا ہے جی بتائیے گا کون کہاں سے بات کریں ٹھیک ہے مسئلہ بتائیے گا ٹھیک ہے مسئلہ بتائیے گا اس کو کب بہت زیادہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں میں وہیوں کرتا ہی پروٹان پر اپسٹال کیوں ٹھیک ہے سبسیٹ بڑی کے ساتھ وہ کتاب خون آتا ہے خون آ رہا ہے ان کو اور دکھرہ کھاکی بھی ہیں جی خون آتا ہے ٹھیک ہے کیا عمر ہے بچی کی بیس سال ہے بیس سال بیس سال ہے کانسٹیپیشن بانتے ہیں کانسٹیپیشن تو ہی رہتا ہے کانسٹیپیشن تو ہی رہتا ہے آپ نے کہا نا کہ ان کو قبض ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اب خون آنا شروع ہو گیا ٹھیک کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے یہ ایک کسا ڈاکٹر کو دکھایا آپ کو موقع دے کہ دوائیاں میرا لے تو پھر صبح ٹیسٹ کریں گے لیکن اپنے دو تین دوائیاں دو تین دن لی تو پھر چھوک دی اس طرح اس طرح اس طریق نہیں صحیح کھانے میں سبزیاں وغیرہ استعمال کر رہی ہیں وہ کم کھانا پھاتی ہے اس کو بھوٹ نہیں لگتی نہ اس طرح کھاتی نہیں ہے صحیح ہے بہت شکریہ کال کریں بریانی کھا لیتی ہے بریانی اس کو کسان لے اس طرح ہوں اور چیزیں اس نہیں کھا لیتا چھیک ہے چلیں آپ کے جی جی بتائیے گا ان کی عمر کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھیں پہلے تو اس بچی کی بات کر لیتا ہے اگر اس کانسٹیپیشن ریلیٹیڈ بلیڈن ہے تو موسٹ اف تا ٹائم یہ ہیمرویڈ ہیں پائل شبالسی تو یہ ڈیفرینشییٹ کرنا ہوگا اگر کانسٹیپیشن کے بغیر ہے بلد تو پھر اس کو ہم انفلمیٹری باول ڈیزیز کہتے ہیں کہ بڑی آنٹ میں سوزش ہے موسٹ لائکلی الیسریٹیپ کولائیٹس اس بچی کو بھی خون کی مقدار دیکھنی ہے اس آر اور تھائیرویڈ کا ٹیسٹ ٹی ایس ایچ لیول ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان کو لیگزیٹیو اپروپریٹ نا پروٹان پمکنی بیٹرس کچھ فائبر انٹیک بڑھانی چاہیے پانی کا انٹیک بڑھانا چاہیے فروٹ انٹیک اور ساتھ لیگزیٹیو لیکن یہ ان کو دو تین جو میں نے ٹیسٹ بتائے ہیں نا یہ سرور ہی ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے وہ بچے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ رائزک لے لیتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آل اس کو اگر ہم بلینکٹ کریں نا پچھلے چالیس منٹ کی گفتگو کو تو اٹس آل ایریٹیوال باول سنڈروم ان نان السر ڈیسپیپسیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ پریشانی سے اور ایٹنگ سے لیکک افکتگو دیکھیں یہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے نا یہ اپر سوشو اکنامک یہ بڑا انٹریسٹنگ پیراداکس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بڑی انٹریسٹنگ گفتگو ہے اور اس کو ہم نیکس پروگرام میں بھی کانٹینیو کریں گے ہمارے ملک میں جو اپر کلاس ہے سوشو اکنامک میں لی ویل آف ان کو وہ بیماریاں ہیں جو ویسٹرن سوسائیٹی میں لوڈ سوشو اکنامک گروپ میں ہیں وہ کیا ہیں ہر چوتھا پانچوہ شخص آپ نے کہا ہے he is obese or she is obese ڈیابیٹک ہائپٹنسیو میٹابالک سنڈروم یہ بیماریاں یونائٹ سٹیٹس یا یورپ میں جو لوڈ سوشو اکنامک گروپ ہے اس میں ٹھیک ہے اب اس کا حال کیا ہے اب دیکھیں یہ جو انٹرنیت جو سوشل میڈیا اڈکشن ہے یہ اس کو بقاعدہ ایک اڈکشن کے طور پر لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ لیک اف ایکٹیوٹی کھانا پینا سوئے رہنا تو پنجابی کھانا اور ٹی وی کے آگے لیٹ جانا انگریز اس کو کہتے ہیں پوٹیٹو کاؤچ کہ بھئی آپ آلو کی طرح کاؤچ میں ہیں ہم کاؤچ پوٹیٹو بن جاتا ہے پنجابی کلچر میں کہتے ہیں فلانا جی ہوتے منجین اولاگیا منجین اولاگیا مطلب صحیح کہ they are sedentary صحیح کہ بھئی آپ دیکھیں ہمیں as a nation دو تین چیزیں کرنی ہیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں آپ کی اجازت سے ہم فلڈ سے گزر رہے ہیں بالکل میں ابھی منشن کرنے لگی تھی تو it's a very devastating situation تو میری تمام ناظرین سے اپیل ہے کہ پرائم منسٹر کا جو فلڈ ریلیف فانڈ ہے اس میں کانٹریبیوٹ کریں اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ٹھیک ہے تو اسپیشلی اور اس کا جو انسانی ضائع جانے ضائع ہو رہی ہیں انفرسٹرکشر تباہ ہو گیا ہے حکومت وقت اپنی کوشش کر رہی ہے لیکن لیکن ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور دینا ہوگا لیکن بہتر ہوگا کہ اس کو چینل کریں اور اس سے ایک نیا ایک ایشو آنے جا رہا ہے وہ فلڈ ریلیٹڈ وارٹ بورن ڈیزیزز ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں سینیٹیشن پینے کا پانی اور جو آپ کا سیوریج ہے وہ کٹھے ہو گیا ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں اور اس میں سب سے زیادہ دنیا میں پانچ سال اور اس سے چھوٹے بچوں میں بیگس کلر ڈائریا ہے صحیح جو ہمارے ڈیویلپنگ پارٹ سب سے تو اب یہ دیکھیں نا پورے چاروں صوبے اس سے افیکٹیڈ ہیں اس فلڈ سے تو اس میں یہ ڈائریا کالرہ ٹائی فوائد فیور ڈائی سینٹری سینیٹیشن کا نظام صحیح نہیں ہوتا تو یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں نا وہاں کوئی نظام ہی نہیں ہوگا ویسے بھی ہمارے جو ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں واش وارٹ سپلائی سینیٹیشن ڈ ہائیجین اس کو اویر کرنا ہے نا ہم نے یہ جو اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں ساف پانی ابھی بھی میرا خواہل ہے سکسٹی پرسنٹ پاکستانیز they have no access to safe drinking water ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو آپ ہمارے سیورے جی اسلام آباد جیسے شہر میں دیکھ لیں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور ایک چیز جو آپ شہری کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا ہے تو اس دسکشن کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھائیں گے ہم بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا مارکہ موجود ہے جی بری vٹی بڑھینے بڑھینم موسیقی